ہائے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ پرویسر جعفور حسین آپ کے حاضر خدمت آپ نے اس یوٹیوب چینل جگ و لاغ میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہے ناظرین عزیز طلبہ طلبات آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بازوں کی کچھ مزید ایکسرسائز سیکھیں گے آئے میرے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ایکسرسائز ہم لیتے ہیں شولڈر ٹیپس شولڈر ٹیپس ایکسرسائز کس طرح ہے کیسے ہے میرے ساتھ رہیے مجھے واج کیجئے اور میرے ساتھ ایکسرسائز کھیجئے دیکھیں سیدھے کھڑے ہوں پاؤں کا مناسب فاصلہ بازوں سیدھے ایکسٹینڈ کریں ہدھیلیاں اوپر کی طرف کریں اس کے بعد اپنے شولڈر کو اپنی انگلیوں کے ساتھ ٹیپ کرنا ہے کیسے واش می اس طرح بیک ٹیچ بیک ٹیچ یہ ایکسرسائز کیا ہے شولڈر ٹیپس شولڈر ٹیپس تو اس طرح اس ایکسرسائز کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ٹھرٹی ٹائمز یا فار ٹھرٹی سیکنڈز تو یہ اس کو آپ ٹھرٹی سیکنڈ تک کرتے رہیے یا پھر ٹھرٹی ریپیٹیشن اس کی کیجئے تو ویری سیمپل ایکسرسائز ہے بچہ بڑا جوان سب ہی آپ لوگ کٹ سکتے ہیں شولڈر ٹیپس جی سیکنڈ ایکسرسائز چینج کرتے ہیں آم ٹویسٹ تو آم ٹویسٹ اس طرح بازو کو ایکسٹینڈ کریں اور دیکھیں بازو کو ٹویسٹ کرنا ہے اس میں ٹویسٹنگ دو طرح سے ہوگی کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز یعنی یہ اس طرح سویاں گھومتی ہیں گڑی اس رخ میں اور دوسرخ میں مطلب فارورڈ بیک وارڈ تو اس طرح ہم یہ ٹویسٹ کر رہے ہیں اس طرح مجھے واج کیجئے اور اس طرح آپ نے بازو کو مروڑی میکسیمم جی طرح مروڑنا ہے جس ہم کو سیدھے رکھنا ہے سینے کو سیدھے رکھنا ہے اور اس طرح بازو کو مروڑنا ہے تو یہ ایکسرسائز کا نام ہو گیا آم ٹویسٹ تو آم ٹویسٹ ہم ٹویسٹ کر رہے ہیں تو اس طرح اس ایکسرسائز کو بھی ڈو فار ٹھارٹی سیکنڈ یا پھر اس کی ٹھارٹی ریپیٹیشن کیجئے تو بیری سیمپل ایکسرسائز ہے آپ سبھی لوگ اس کو کر سکتے ہیں تو دوسری ایکسرسائز کا نام کیا ہوا آم ٹویسٹ آم ٹویسٹ تو دیکھیں بیری سیمپل ہے آپ بچوں نے نام یاد کرنے ہیں اور جو باقی سینئر سی ڈیزان ہیں چھوٹے ہیں جونئر ہیں ان کو جسٹ اس ٹو ایکسرسائز کو کرنا ہے نام سیکھ لیں تو اچھی بات ہے نام بھی سیکھیں ہم چینج کرتے ہیں تیسری ایکسرسائز تو تیسری ایکسرسائز کیا ہے اس کے لئے بازو کو ایکسرسائز کیا اس کے بعد ایلپو سے اس کو بینٹ کر لیا نائنٹی کے انگل پر اب یہاں پر ہم ایکسرسائز کریں گے فور آم ٹویسٹ فور آم ٹویسٹ کیونکہ ایسے جب کریں گے تو فور آم ٹویسٹ نہیں ہوتا ساتھ پورا بازو ٹویسٹ کرتا ہے اس لئے فور آم ٹویسٹ کے لئے اس طرح پوزیشن لیں گے سامنے اور اس طرح اب فور آم کو ٹویسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کے فور آم ٹویسٹ ہو رہے ہیں تو یہ فور آم ٹویسٹ یعنی جو آپ کا کوہنی سے آگے آگے بازو کا حصہ ہے وہ ٹویسٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ڈو فار ٹھائٹی سیکنڈ ڈو فار ٹھائٹی سیکنڈ جی تو ہماری نیکسٹ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر فور اس میں پلسز ہیں فاروڈ پلس اور بیک وڈ پلس تو فاروڈ پلس کیا ہے بلکل اس طرح بازو کا سٹینڈ کریں بازو کی سیدھ میں بازو کی لائن میں آکے یعنی کندوں کی لائن میں بازو سیدھے کریں بلکل سائیڈ ویس اور اس طرح آگے پش کریں یہ پھر واپس آئیں کندوں کی سیدھ میں پھر آگے پش کریں یہ تو اس کو ہم بولیں گے فاروڈ پلس فاروڈ پلس تو ویری سیمپل ہے ہتھیلیاں سامنے رکھیں اور ایسے جیسے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں واپس یہ 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 یعنی کندوں کی برابر آکے آپ نے ہاتھ کو روک نہیں کوشش کرنی ہے پیش ایک تھوڑے پیچھے جائیں گی لیکن آپ نے روک نہیں کوشش کرنی ہے تو یہ فاروڈ پلس اس کو سائیڈ ویس دیکھیں تو ایسے دیکھیں آپ کو احساس ہوگا یہ ہم پش کر رہے ہیں یہاں پر روکیں یہ ٹھیک ہے اس طرح بہت سیمپل سی ایکسسائز ہے ہم کہا رہے ہیں فاروڈ پلس ٹھیک ہے یہ سائیڈ ویس آپ کو دکھا دیا تاکہ کندوں سے پیچھے نہیں لے کے جانا کندوں کے برابر آکے روکنے کی کوشش کریں یہ کیا یہاں روکا یہ کیا یہاں روکا تو اس طرح ہم اس کو تیز تیز کریں گے تو کندوں کے برابر آکے روکنے کی کوشش کریں گے فاروڈ پلس اس طرح ہم بیک ورڈ پلس کرنا چاہتے ہیں تو اسی پوزیشن میں ہاتھ ہوگی تیریاں کی پیچھے طرح کر لیں اور اس طرح جیسے پیچھے کسی چیز کو پش کرتے ہیں یہ یہ تو اس طرح دیکھیں آپ کندوں کے برابر روکیں اور پیچھے پش کریں ٹھیک ہے پیچھے جہاں تک آپ کی ہاتھ جاتے ہیں وہاں تک جانے دیں تو یہ آپ کی آرمز کی ایکسسائز ہوگی بیک ورڈ پلس ٹھیک ہے بیک ورڈ پلس تو ناظرین بہور سیمپل وارک آؤٹ تھا مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو اپنے دیگر دوستوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو جو سٹوینٹس ہیں وہ اپنے دیگر سٹوینٹس دوستوں کو فاروڈ ضرور کریں شیئر ضرور کریں تو سو دو ایکسسائز انجوئر لائف بی فیٹ ڈ سمارٹ واچ می ویڈیوز شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب اٹ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز اس طرح ہی آپ کے لئے آتی رہیں گی آپ میرے ساتھ پریکٹیکل کرتے رہیے ایکسسائز کرتے رہیے فیٹنس اور صحت کو انجوئے کیجئے ناظرین ہمستے رہیے مسکراتے رہیے اور لائف کو انجوئے کیجئے اللہ نکے بان